اسلام علیکم سامین بی سفر المدفر اور سات ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے سناتن دھرم سماجی کلک والی بیماری ہے یہ بیان آج ممبر پارلیمیٹ اے راجہ نے دیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب سے پہلے ادھے ندھی نے ایک بیان دیا تھا آج یہ بیان ممبر پارلیمیٹ اے راجہ نے دیا ہے اور ایک دوسرا بیان آر جی ڈی لیڈر جگداند نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ تلک لگانے والوں نے ملک کو دیش کو غلام بنا رکھا ہے کس نے اور کیا کا کہا آپ اس خبر کو پوری تفصیل سے سنیے ڈی ایم کے ایم پی اے راجہ نے کہا سناتن پر ادھے ندھی کا روح بہت نرم تھا سناتن دھرم کا مقابلہ سماجی کلک والی بیماریوں سے کیا جانا چاہیے جبکہ ادھے ندھی نے سناتن دھرم کا مقابلہ ملیریا سے کیا ہے اے راجہ نے کہا سناتن کا مقابلہ یا توازن ایچ آئی وی اور کرش روگ جیسے سماجی کلک والی بیماریوں سے کیا جانا چاہیے سناتن پر متنازہ بیانوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تمیل نادو کے وزیرالہ ایم کے اسٹالین کے بیٹے ادھے ندھی اسٹالین کے بعد ڈی ایم کے میبر پارلیمیٹ اے راجہ نے سناتن دھرم کا مقابلہ ایچ آئی وی سے کیا ہے ادھر بیہار کے بڑھ سر اقتدار طبقے میں شامل آر جیڑی کے لیڈر جگدہ ندھ نے کہا کہ تلک لگا کر گھومنے والوں نے بھارت کو غلام بنایا ہے انہوں نے کہا دیش میں مندیر بنانے سے کام نہیں چلے گا دراصل اس سے پہلے ادھے ندھی اسٹالین نے سناتن کی تولنا ڈینگو ملیجہ سے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سناتن کا صرف مخالفت سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو ختم کر دینا چاہیے ادھے ندھی کے اس بیان پر دیش بھر میں سیاسی بوال مچا ہوا ہے بی جے پی ادھے ندھی کے بیان کو لے کر اپوزیشن اتحاد آئین ڈی آئی اے پر انڈیا پر نشانہ سادھ رہی ہے ادھے ندھی پیچھے جنہوں سناتن دھرم انمور سمیلن شامل ہونے پہنچے تھے یہاں انہوں نے کہا تھا سناتن دھرم سماجک انصاف اور سماجک برابری کے خلاف ہے کچھ چیزوں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی انہیں ختم کر دیا جانا چاہیے ہم ڈینگو مچھل ملیریا یا کرونا کی مخالفت نہیں کر سکتے ہمیں انہیں مٹانا ہے اس طرح ہمیں سناتن کو بھی مٹانا ہے ادھے ندھی نہ کہا تھا سناتن کیا ہے یہ سنسکرٹک باشا سے آیا ایک لفظ ہے سناتن سمانتہ یعنی برابری اور سماجک انصاف کے خلاف ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے سناتن کا کیا ابھی پیریائے یہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سناتن نے لوگوں کو ذاتیوں میں جات پات میں باٹا ہے ادھے ڈی ایم کے ممبر پارلیمیٹ اے راجہ نہ کہا اے راجہ نہ کہا سناتن پر ادھے ندھی کا رخ نرم تھا انہوں نے کہا سناتن دھرم کا توادن یا مقابلہ سماجک کلک والی بیماریوں سے کیا جانتے ہیں جیسے ایڈز کی بیماری ہے ایسی بیماریہ ہوتی ہیں جبکہ ادھے ندھی نے سناتن کی تولنا مقابلہ ملیجیہ سے کیا ہے اے راجہ نہ کہا سناتن کی تولنا ہیوی اور اس سے بھی بری بیماریوں بیماریہ ہیں جو سماجک کلک والی بیماری ہیں ان سے کیا جانا چاہیے آر جیڈی صوبائی صدر جگدانن سنگھ نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر نشانہ ساتھا ہے انہوں نے کہا تلک لگا کر گھومنے والوں نے بھارت کو غلام منایا ہے دیش مندر مناؤں یا مسجد توڑنے سے نہیں چلے گا اراکین کو خطاب کرتے ہوئے جگدانن نے کہا دیش غلام کسی سمیں ہوا کیا اس سمیں کلپوری ٹھاکر لالو پرشاد رامانوحل لویا جیسی نیتا تھے جگدانن سنگھ نے کہا دیش میں ہندو مسلم کو باٹنے سے کام نہیں چلے گا ادھر آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے سناتن پر وزیر آدم نے بیان دیا تھا وزیر آدم نیرندر مودی نے کل بودھ کے دن اپنے وزرہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اس دوران وزیر آدم مودی نے انڈیا کے وزرہ کو کہا تھا کہ سناتن دھرم پر ادھے ندھی کے بیان کا صحیح سے شبوت کو بنیاد پر جواب دیا جائے اسی کے ساتھ وزیر آدم نے وزرہ سے کہا تاکہ وہ انڈیا منام بھارت کے بیواد پر بیان بازی نہ کریں بیرہار سناتن دھرم پر اے راجے ایم پی کا یہ آج نیا بیان آگیا ہے جنہاں کہا ہے کہ سناتن دھرم جو ہے یہ سماجی کلنک والی بیماری ہے